حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے نا ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے اللہ اس کے پچھلے سارے ماں فرما دیتا ہے اب وہ نئی زندگی کا آغاز کریں جس نے شب قدر پہ رو رو کے توبہ کی ہے وہ رمضان کے بعد کرپشن چھوڑ دے جھوٹ چھوڑ دے بددیانتی چھوڑ دے دل دکھانہ چھوڑ دے جس نے رمضان میں روزے رکھے ترابی پڑی ہے وہ نئی زندگی کا آغاز کریں خدا کی رحمت سے گناہ ماف ہو جب کبھی تم اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرو اور تمہیں لگے کہ تمہیں اٹھانے کے لئے کوئی نہیں آ رہا تو وہ رب جسے تم بھول چکے ہو وہ رب جس کی نافرمانیوں پر تم اتر چکے ہو اسے پکارنا مایوس نہ ہونا وہ بے سہارا لوگوں کا سہارا گناہگاروں کے گناہوں کو ماف کرنے والا ہے جانتے ہیں سب سے زیادہ زلط اس عورت کے مقدر میں آتی ہے جس کا شہر اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا ایسے کپل لوگوں کی چالوں میں بہت آرام سے آ جاتے ہیں اور ایسی بی بی ہمیشہ دکھ اور تکلیف میں ہی رہتی ہے شہر سنی سے نہیں باتوں پر یقین کرتا ہے پھر اپنی بی بی کو بڑا بلا کہتا ہے ایسے شہروں کو اپنی بی بی کا موقع جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور ایسی عورت کی عزت نفسنا بلکل زیرو کے مقام پر آ جاتی ہے مشورہ دینا ہوا آپ کو ابھی سے جنہوں نے کپڑے خریدنے ہیں وہ بھی رمضان سے پہلے خریدنے ہیں جنہوں نے صلائی کرانے ہیں وہ بھی پہلے کرانے ہیں لیندین کے معاملات پہلے سمیٹھیں رمضان اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس میں بزاروں کے چکر کم کرو اس میں مسجدوں کے چکر بڑھو ہوئی تو ایک مہینہ ایسا ہو جو اللہ رسول کے نام ہو ابھی سے تیاری کریں پہلے قبل از وقت شبِ براد کو نہ رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزولِ جلال فرماتا ہے اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے ہے کوئی معافی مانگنے والا اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو میں معاف کرنے آیا ہوں مانگو معافی ہے کوئی معافی مانگنے والا معاف کر دیں گے اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رسک مانگنے والا نوابوں جگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو ایک دن میرے کہنے پر ایک رات ایک دیاری رشبِ براد والی لگا کے تو دیکھو